جیسا ہم نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ شادی تو خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن یہ خوشی کا موقع بہت سے لوگوں کے لیے زہمت بن جا رہا ہے پریشانی کا سبب بن جا رہا ہے ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو تقریباً 60% خاندان تقریباً 60% فیملیز وہ ہوتی ہیں جو شادی کے لیے خرض لینے پر مجبور ہوتی ہیں اور یہ خرض بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خرض حسن دیا جا رہا ہے بغیر انٹریسٹ کے خرض دیا جا رہا ہے لوگوں کی مدد کے جذبے سے خرض دیا جا رہا ہے بلکہ وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 10.5% سے لے کے 37% تک انٹریسٹ ہوتا ہے اس پر تو اب آپ سوچئے کہ کتنی مشکل میں لوگ جو ہے وہ اپنے خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس سیلیبریشن کے لیے بھی وہ کس طریقے سے غریبی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں ریپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً لوگ ایک شادی پر ساڑھے بارہ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اب آپ غور کیجئے آخر ایک انسان ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس سماجی دباؤ کے نتیجے میں کر رہے ہیں جو اس قسم کی اصراف پر مبنی اور اس قسم کی فضول قرچوں پر مبنی سوشل گیدرنگز کے نتیجے میں عام لوگوں پر پیدا ہوتا ہے اور یہ معاملہ یہی نہیں رکتا دی نیوزمنٹ کی ایڈیٹوریل ہیڈ پوجہ پرسنہ نے ایک تفصیلی ویڈیو اس پر بنائی اور اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہندوستان میں لوگ شادیوں پر آن این ایوریج تعلیم پر ہونے والے خرچ سے دو گناہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہر کوئی یہ بات کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تعلیم زیادہ ہے میں لیکن سماجی دباؤ اس طریقے سے ہے کہ لوگ تعلیم پر جتنا خرچ کر رہے ہیں اس کا دو گناہ زیادہ وہ شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو مہنگی شادیاں ہوتی ہیں وہ کیرلا اور ڈلی کے اندر ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ دنوٹ کی اگر ریپورٹ کو ہم مانیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شادیوں میں ہندوستان میں جو ہے وہ ایوریج خرچ ہے وہ بیس لاکھ روپے سے زائد ہے تو اب چاہے آپ اس ساڑھے بارہ لاکھ کو کنسیڈر کریں یا بیس لاکھ کے ڈیٹا کو کنسیڈر کریں یہ بات تو اپنے آپ میں حقیقت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان ایک غریب ملک ایک ایسا ملک جہاں لوگ معاشی مسائل سے جوج رہے ہیں وہاں بھی لوگ اپنی سکت اپنی کیپیسٹی سے بہت زیادہ جوہے وہ شادیوں پر اور اس قسم کی سوشل گیدرنگز پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں اور اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس قسم کے ڈیٹا کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر میں اور آپ اپنے اطراف کی دنیا پر نظر دالیں اپنے اطراف کے سماج پر نظر دالیں تو ہم کو ایسے کئی خاندان نظر آئیں گے کئی فیملیز نظر آئیں گے جو شادیوں میں ہونے والے اصراف چاہے وہ جہیز کے نام پر ہو چاہے وہ شادی کی تخریبات کے نام پر ہو چاہے وہ سجاوٹ کے نام پر ہو چاہے وہ رشتہ داروں اور گیسٹ کی بھیڑ کے نام پر ہو اس سے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگیاں جو وہ مشکل میں جاتی ہیں